بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین تمام دوستوں کو اپنے چینل پیفا فری سٹیڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کے لئے حکومت پنجاب کی جانب سے انتہائی خوش خبری کی بات ہے کیا نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکن ہے اس پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے دوستو گورنمنٹ آف پنجاب سرویسز اینڈ جنرل انڈیوٹیٹیو ڈپارٹپینٹ ریگولیشن ونگ کی جانب سے 26 جنوری 2022 کو ایک لیٹر جاری ہوا ہے جس میں پنجاب سیول سرمنٹ ایکٹ 1974 گورنر آف پنجاب نے ایک منظوری دیئے ہے سرکاری ملازمین جو کہ نئے سرے سے بھرتی ہوتے ہیں ان کی ریلیکسیشن آف اپر ایج لیمنٹ کی حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پچھلے دو سالوں میں وہ افراد جنہوں نے اپلائی کرنا تھا تو ان کی ایج زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کے حساب سے وزیرالہ پنجاب نے بقاعدہ اعلان کیا تھا اور اس کے بعد آج ایک بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ایمینڈمنٹ کیا کی گئی ہے اندی پنجاب سیول سرونٹس ریکروٹمنٹ ٹریک bookstore for nehmen ٹریک لی eyeliner جس طرح سے پہلے کہ پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن دی جاتی تھی جو بھی نیا سرکاری ملاجمین بھرتی ہوتا تھا بھرتی ہونے سے پہلے تو اب اس کو مزید دو سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے پہلے والی بھرتی کی جو ایج ریلیکسیشن ہے پانچ سال وہ برقرار رہے گی اور مزید دو سال کی ریلیکسیشن کا اضافی جو نوٹفکیشن ہے وہ جاری ہو چکا ہے تو اس سال کے لیے یہ دو سال کی جو ریلیکسیشن دی گئی ہے وہ فرس جنوری دو ہزار بائی سے لے کے کتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک رہے گی اور اس کے بعد یہ نوٹفکیشن کینسل ہو جائے گا اگر نئی کوئی امیڈمنٹ آئی تو وہ بھی جاری کی جائے گی تو اس کی تمام تر جو کاپیز ہیں انسٹریکٹیو ڈیبارٹمنٹ کو بچوائی جا چکی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں ان کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ